ہاں سخن کا اس نے جب آغاز بخشا ہے کرو کیسے بیار رب کی عطا کردہ نوازش کا اسی نے فن میں خود منصب مجھے ممتاز بخشا ہے غزالی کو محمد مصطفیٰ پر ناز بخشا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر سیدنا خسن بصر رحمت اللہ علیہ اور ایک نافرمان نوجوان کی موت کا ہے یہ عبرتناک واقعہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں اسے پانچ بار ماف کیا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے چلے بڑھتے ہیں ایک اور حیران گن قصے کے جانب دل سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوڈفیکشن پر کلک کر دیں ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لنک دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں اسلام کی حقبہ سیدہ ٹی وی کے ساتھ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مبارک زبانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا باپ کا سائے سر پر نہیں تھا ماں نے تربیت اچھی طرح کرنا چاہی پر وہ ماں کرنا فرمان تھا جب جوان ہوا تو دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر شرابی بن گیا جواری بن گیا زانی بن گیا کبھی اس کے دل میں ندامت کا شرمندگی کا کوئی خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں دن رات شراب کے نشے میں دھوت رہتا ماں اس کو ہر بار سمجھاتی تو وہ ماں کو جھڑک دیتا کہ میری زندگی ہے میں جس طرح اس کو گزاروں غرص کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور ایک ایسی بیماری میں مقتلہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہے لگا کہ جب اسے مرگی کے دورے پڑتے تو وہ لوگوں کے سامنے برہنا ہو جاتا اسے اپنے آپ پر کابو نہ رہتا پھر اسی بدمستی کے عالم میں جب اس پر نکاہت تاری تھی جب کمزوری حصے بڑھنے لگی تو انتہائے رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف یعنی بہت ہی کمزور نکاہت بھری آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی اے میرے پروردگار میرے گناہوں سے درگزر فرماؤں مجھے ماں فرما دیں مجھے اس بیماری سے چھٹکارہ عطا فرماں اے میرے مولا اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا اے اللہ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں بالکل بھی گناہ کی طرف نہیں آوں گا زینہ کاری چھوڑ دوں گا شراف نوشی چھوڑ دوں گا اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے اسے شفا عطا فرمائی شفا عطا فرمائی تو وہ پھر سے صحتیاب ہونے کے بعد گناہوں کے دلدل میں کود گیا گناہوں کے دلدل میں جب وہ ڈوبنے لگا تو پہلے سے زیادہ نفرمانی کرنے لگا ہر رات کو زنہ کاری کرتا شراب میں ڈوبا رہتا اپنی ماں کرنا فرمان تھا اللہ تعالی کے غیز و غزب سے اس پر بیماری مسلط ہو گئی جلال آ گیا تھا بیماری ایسی کہ لوگوں کو اس سے کرراہت محسوس ہونے لگی جب بیمار ہوا تو پھر سے گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا اے میرے پاک پر وردگار اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرمائی اب دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا دعا کچھ اس طرح کرتا کہ اس کی دعا ٹلتی نہیں تھی اللہ عز و جل نے اسے پھر تندوستی عطا فرمائی جب صحتیاء ہوا تو اپنی اسی کیفیت پر پھر سے لوٹ آیا لیکن اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو گیا اللہ تعالی نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا لیکن اس مرتبہ مرز بہت شدید تھا اس نے بڑی نکاہت بھری یعنی کمزور آواز میں غمگین آواز میں خدا رحمان و رحیم کو پکارا اے میرے پاک پروردگار میرے گناہوں کو بغش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما میرے مولا میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ تعالی نے اس بار بھی اس پر کرم کیا اور پھر سے اسے صحت عطا فرما دی اور صحت ایسی کہ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا بیمار پڑا ہے پر پھر سے تندروس ہوتے ہی وہ گناہ کرنے لگا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں گھرا ہوا دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو اسے کراہیت محسوس ہونے لگی ظاہر سی بات ہے جو جب بھی بیمار ہوتا اللہ تعالی سے معافی تلافی کرتا اور جب صحت یاپ ہو جاتا تو پھر سے نہ فرمانی کرنے لگتا وہی حرام کام کرنے لگتا جن کے لئے منع کیا گیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اے نوجوان اللہ تعالی سے اس طرح ڈر کی گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ سن کر اس نوجوان نے کہا اے ابو سعید مجھ سے دور رہیے بے شک میں تو مسیبت و آفت میں گھیرا ہوا ہوں اور دنیا کو میرے عیبوں کے بارے میں خوب پتا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ کی اور فرمایا اللہ تعالی کی قسم بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے موت کے وقت اسے بہت پریشان ہی ہوگی نزا کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی اور یہ صدر نہیں رہا ہے اللہ اس کے حال پر رحم فرما اس واقعے کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے رفقہ یعنی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گنہگار نوجوان کا بھائی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمتیں بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے ابو سعید میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے نصیت فرمائی میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اس پر نزا کی کیفیت تاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے موت اس کے بہت قریب ہے لیکن اس قدر تکلیف میں ہے کہ بتا نہیں سکتا میں آپ میرے ساتھ چلئے وہ روئے جا رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ رنج ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آؤ چل کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے کہ جس طرح کا وہ نوجوان ہے گناہ پر گناہ کرتا ہے اس کی پکڑ ضرور ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا رحمان و رحیم ہے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے حمراہ اس کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی تو اس کی بڑی ماں نے پوچھا کون ہے فرمایا حسن آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز سن کر بڑی ماں نے کہا اے ابو سعید رحمت اللہ علیہ آپ جسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھیش لائی حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتقب رہا یعنی گناہ کرتا رہا اور حرام کاری میں پڑا رہا فرمایا محترمہ آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دے بے شک ہمارا پاک پروردگار عز و جل گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے وہ اپنے بندوں کو رسوہ نہیں کرتا بڑی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ جناب حسن مسید رحمت اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں موندر آنا چاہتے ہیں اس نے رکت آمیز لہجے میں کہا یعنی آنسووں سے بھری ہوئی تھی آنکھیں اے میری پیاری ماں سعیدرہ حسن مسید رحمت اللہ علیہ یا تو میری آیادت کرنے آئے ہیں یا پھر دیکھنے آئے ہیں میں کس حال میں ہوں بہرحال آپ دروازہ کھول دیں آپ رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا نوجوان نزا کی سختیوں میں مبتلا ہے اور اس پر ناؤمیدی اور رنج و علم کے سائیں گہرے ہوتی جا رہی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر بے شک وہ رحمان و رحیم ہے رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا نوجوان نے کہا اے ابو سعید اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا فرمایا اے نوجوان کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لئے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو دیکھے وہ تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے وہ پاک پروردگار تو بہت زیادہ کریم و جواد ہے اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو اور کہا اے ابو سعید علیہ رحمہ میں نے رحم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحتیابی کی دعا مانگی اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا اب پانچوی مرتبہ بیمار ہوا ہوں میں نے اس مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحتیابی کے لئے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کی کونے سے یہ غیبی آواز دونی تیری دعا و مناجات قبول نہیں ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا تو نافرمان ہے نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سعیدنا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ کے جائرے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا اے میری ماں یہ حضرت سعیدنا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ تھے شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں حالانکہ میرا مولا عز و جل تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے اے میری پیاری ماں میں جانتا ہوں تو بھی مجھ سے نراز ہے میں نے تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا میں نے تجھے خوش نہیں کیا لیکن تو ماں ہے تیرے دل میں میری محبت ہے اور وہ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میری موت کا وقت قریب ہے جب ساس اکھرنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے میری آنکھیں بند ہو جائے جسم پیلا پڑ جائے آواز بند ہو جائے اور روح دار الفنا سے دار البقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیتنا میرا چہرہ خاک آلود کر دینا یعنی میرے چہرے پر مٹی مل دینا پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا بے شک وہ رحمان و رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں اس کے باوجود کہ میں نے اس سے بار بار معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کیا لیکن اب میری توبہ قبول نہیں کر رہا لیکن پھر بھی میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں اتنا کہہ کر نوجوان حاموش ہو گیا جب موت کا وقت قریب آ گیا نوزہ کا وقت تھا اس بڑی ماں نے حضب وسیعت اس کی گلے میں رسی ڈال کر گھسیتا اس کے چہرے پر مٹی ڈالی پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی اے مولا کائنات میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تُو نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنایا جبکہ وہ نابینا تھے اس کے باوجود تُو نے ان کو ان کے بیٹے سے ملا کر ان کی بنائی لوٹا دی اے میرے پاک پروردگار تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تُو نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا میرے مولا میرے بیٹے پر بھی رحم فرما اس کے گناہوں سے درگزر فرما اور اسے بھی ماں فرما دے ایک ماں کی دعا تھی ماں کس طرح دیکھ سکتی تھی اس کا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے ماں نے دعا کی اسی وقت اس کا دم نکل گیا جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اس کی والدہ نے حاطف غیبی سے آواز سنی تیرے بیٹے پر اللہ تعالی نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ ماں فرما دیئے یہاں پر حضرت سیدنا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے حمراہ اسی نوجوان کا ذکر کر رہے تھے اور آپ مندظر تھے کہ ابھی حاطف غیبی سے آواز آئے گی حسن جائیے اس کا جنازہ پڑھائیے حسن ہم نے اسے معاف کر دیا ہے اور یہاں پر اللہ حق کے ولی نے سوچا اور ان کے پاس بھی وہی آواز آئی ہے ابو سعید اللہ تعالی نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بغش دیا اب وہ جنتی ہے آپ جائیے اس کا جنازہ پڑھائیے اور اسے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرائیے وہ ہمارا ولی ہے ہمارا دوست تھے آپ رحمت اللہ علیہ مسکراتی ہیں چانتے تھے کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو رسوہ نہیں کرتا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں گھمرا اس نوجوان کی جنازے میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے عزت اور احترام کے ساتھ وقت کے ولی کو دفن آیا گیا سبحان اللہ اللہ تعالی کی شان کریمی دیکھئے ہر بار گناہ کرتا رہا معافی مانگتا رہا گناہ کرتا رہا معافی مانگتا رہا اور آخر میں بھی اس امید کے ساتھ دعا کی کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور ماں کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ اللہ کے وری اسی طرح اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی صحبت عطا فرمائے آمین اپنا خیال لگے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جدک اللہ خیرہ